اس وقت یہ ایک اور بڑی خبر جے پی نڈڈا نے رج سبہ سے استیفہ دے دیا ہے اس وقت یہ بڑی خبر رج سبہ سے استیفہ جے پی نڈڈا کی طرف سے دے دیا گیا ہے چنابی کیمپین میں جس طریقے سے رڑنی تھی جے پی نڈڈا لگاتار بنا رہے ہیں اور دوہزار چوبیس کا چناب نزدیک ہے ایسے میں جانتار سوسز کے حوالے سے اس وقت یہ بڑی خبر مل رہی ہے جے پی نڈڈا کی طرف سے استیفہ دے دیا گیا ہے سوسز یہ بتا رہے ہیں کہ کسی بڑی ذمہ داری یا پھر لوگ سبھا ٹکٹ کے سنکے اور اسی کو لے کر جے پی نڈا کی طرف سے راج سبھا سے یہ استیفہ سامنے آیا ہے سوسز کی حوالے سے یہ بڑی خبر ایک طرف چناوی رنیتی بنانے میں ماہر تو دوسری طرف جانکار سوتری یہ بتا رہے ہیں کہ کسی بڑی ذمہ داری کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں جے پی نڈا یا پھر لوگ سبھا ٹکٹ کے بھی سنکے تب یہ دیکھئے vacation of seat in the راج سبھا کو لے کر یہ notification جس میں جے پی نڈا کی طرف سے resign کیا گیا ہے the state of ہمارچل پردیش resigned his seat in the راج سبھا and his resignation has been accepted by the chairman راج سبھا with the effect from 4th of March اور اسی کو فوری طور پر accept بھی کر لیا گیا ہے جے پی نڈا کی طرف سے استیفہ راج سبھا سے اور ہمارچل پردیش سے کیونکہ راج سبھا کے استانسر جے پی نڈا تھے تو ظاہر ہے کہ وہیں سے ان کی طرف سے استیفہ راج سبھا سے فلال دے دیا گیا ہے لیکن جانکار سوٹریے بتا رہے ہیں کہ کسی بڑی ذمہ داری کے سنکیت یہ خبر دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے دوہزار چوبیس کے چناب جس کی تاریخوں کا اعلان کبھی بھی ہو سکتا ہے مانا جا رہا ہے کہ چودہ تاریخ کو چناب آئے ایک تاریخوں کا اعلان کر دے گا ایسے میں آگے جے پی نڈا کون سی بڑی ذمہ داری سمحالتے ہوئے نظر آنے والے ہیں آلہ گلگ چنابوں میں سٹار کیمپینر کے طور پر جے پی نڈا بڑی ذمہ داری سمحالتے ہوئے نظر آئے آب ہماتشل پردیش سے کیونکہ راجی صبح کے سانسد تھے ان کی طرف سے استیفہ سب سے پہلے بھارت 24 پر ان کی استیفہ کی ایک کوپی جس میں ان کی طرف سے استیفہ دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ ریزگنیشن ایکسیپ بھی کر لیا گیا ہے راجی صبح چیئرمن کی طرف سے جو کی آج سے ہی یعنی کی چار تاریخ سے ہی لاغو ہوتا ہے اور جانکار سوتریے بتا رہے ہیں کہ کسی بڑی ذمہ داری کی طرف یا پھر کیا یہ لوگصبح ٹکٹ کے سنکیت ہیں حالانکہ اس پر کوئی کانفرمیشن نہیں ہے لیکن جے پی نڈا کی طرف سے راجی صبح کے لیے دیا گیا یہ استیفہ راجی صبح سے دیا گیا استیفہ ظاہر ہے کہ اٹکلوں کے بازار کو گرم کرتا ہے اور کیونکہ چناب نصدیک ہے ایسے میں کس رول میں جے پی نڈا اب نظر آئیں گے راجی صبح کی طرف سے جو ذمہ داری وہ سمال رہے تھے ایک میمبر ہونے کے ناتے اب وہ ان کی طرف سے استیفہ تو دے دیا گیا ہے لیکن اب آگے کیا فیلال جے پی نڈا کی طرف سے راجی صبح سے استیفہ دیا گیا ہے اس سے پہلے بی جے پی راجی صبح میں بڑی جیت کا جشن منا چکی ہے اور اس کے بعد اب جے پی نڈا کا یہ استیفہ جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں ایک بار پھر سے آپ کے لیے دہرہ دیتی ہوں اپنی سیٹ کیونکہ راجی صبح سے خالی کی ہے اور وہی زکر اس میں کیا گیا ہے یہ پارلیمنٹ کی طرف سے جانکاری ہے جس میں جے پی نڈا جو کہ ہمارچل پردیش سے چن کر آئے اور انہوں نے استیفہ دے دیا ہے اور ان کے استیفہ کو ایکسپ بھی کر لیا گیا ہے راجی صبح چیئیمنٹ کی طرف سے اس کا ذکر اس پارلیمنٹری بولٹن میں بھی ہے جس میں جو کہ چار مارچ سے لاغو بھی ہو جاتا ہے اس کا بھی ذکر اس میں پارلیمنٹری بولٹن میں کیا گیا ہے تو خبر یہی ہے ہمارچل پردیش سے راجی صبح کے سانسط جے پی نڈا بڑی ذمہ داری بی جپی میں سمالتے ہوئے چناوی رنیتی بنانے میں ماہر کیا ذمہ داری سمالیں گے یہ دیکھنا ہوگا یا پھر یہ لوگ صبح ٹکٹ کے سنکیت ہیں بہرحال اپنی ذمہ داری یعنی کی راج صبح سے چنے گئے سانسط دمہ چل پردیش سے پھلال انہوں نے اسطیفہ دے دیا ہے اور اس اسطیفے کو سویکار بھی کر لیا گیا ہے ایک طرف جہاں پر بی جپی اپنی دوہزار چوبیس کی رنیتی بنا رہی ہے کئی سیٹوں کو لے کر اعلان کیا جا چکا ہے کون کون چناوی میدان میں ہوگا جے پی نڈا کے لیے کیا تائے کیا ہے بی جپی نے یہ دیکھنا ہوگا بی جپی میں بڑی ذمہ داری سمالتے ہوئے ابھی ان کا ایکسٹینشن بھی کیا گیا تھا اور ایسے میں اس ایکسٹینشن کے بعد اب جو راج صبح کی ان کی ذمہ داری تھی وہاں سے انہوں نے ریزگنیشن دیتے ہوئے یہ خبر ابھی پارلیمنٹری بولیٹن کی سامنے آئی ان کے اس ریزگنیشن کو ایکسٹین بھی کر لیا گیا ہے دوہزار چوبیس چناف کے لحاظ سے کس ذمہ داری کو سمالتے ہوئے جے پی نڈا نظر آئیں گے یہ دیکھنا ہوگا